تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ملیشہ کی ایک جگہ اور یہ بہت فیماس ہے اس کا نام ہے داتا رنگ مردے کا تو یہ جو ہے یہاں پہ جو ملیشہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے وہ یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہر سال اور یہاں پہ یہ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ نائٹ ویو ہے اور یہاں پہ یہ جو پرنٹنگ ملائی ہے آپ اس کا لکھ دیکھیں گے تھوڑا سا جو لندن کا پیلس ہے اور اس کا کوئن کا وہ اسی تھوڑا سا ڈیزائن میں کیونکہ یہاں پہ بھی بریٹیش نے قبضہ کیا تھا اور جب بریٹیش چلی گئی تھی تو یہ سب اب ملیشہ کے پاس ہے اور یہ جو ہے گورنمنٹ آفیس ہے یہاں پہ اور یہ اس کے جو بیک سائٹ پہ آپ جگہیں دیکھیں گے تو وہ مسجد انڈیا بھی کہلاتی ہے جامیات مسجد جامیات بھی کہلاتی ہے یہ آپ جو گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اسکوائر داتا رنگ مردے کا اسکوائر تو یہاں پہ بہت زیادہ گورنمنٹ کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں زیادہ جو ہوتے ہیں اسی گراؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ یہ سب دیکھ رہا ہوں گے پیچھے جو فلیگ ایک بڑا سا گورنمنٹ لوگو ہے یہ جو ہے گورنمنٹ کے ڈیو ٹی سی کے نام سے ہے یہ بینڈنگ اور بینک وغیرہ ہیں ہوتل ہیں بیک سائٹ میں آپ دیکھ رہا ہوں گے اور یہ ایفری نائٹ جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے یہاں پہ اور فیملیز یہاں پہ جاتی ہیں وزیٹ کرتی ہیں فوٹو وغیرہ بناتی ہیں اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کھیلتے وغیرہ ہیں اور کھانے پینے کا بھی سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ پوری پوری رات لوگ یہاں ہی پہ رہتے ہیں اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہا ہوں گے منڈے ٹو فرائیڈے منڈے ٹو فرائیڈے یہ روڈ اوپن ہو جاتی ہے پیچھے آپ گاڑییں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گے کار وغیرہ بین وغیرہ تو سٹرڈے اور سنڈے جو ہے یہ بلوک کر دیتے ہیں یہاں پہ بچے سیکلنگ وغیرہ جو الیکٹرک بائک بغیرہ ہوتی ہیں وہ لوگ بچے یہاں پہ چلاتے ہیں تو یہ رینٹل بائک بغیرہ مل جاتی ہیں یہاں پہ کچھ لوگ اپنی لے کے آتے تو یہاں پہ دیکھئے پوری رات ایسی رہتا ہے یہاں اور یہ پیچھے جو ہے یہ پورا جو ہے بریٹش نے ورائے تھا اس کے پیچھے ہوتل وغیرہ ہیں اور بینک بغیرہ بہت ہیں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں گے آپ اور یہ جو روڈ جا رہا ہے مسجد انڈیا کو بھی جاتا ہے اور یہ مسجد نگارہ جو یہاں کی ملیشیا کی جو بہت فیموس مسجد ہے کولالاپور کی مسجد نگارہ بلو کولالاپور کی وہ بیک سائیڈ میں اور یہ آپ جو دیکھ رہا ہوں گے وائٹ کلالاپور کا ایک بہت لمبا سا پیلار یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے تو یہ پیلار جو ہے یہاں پہ ملیشیا کا یہ فلیگ لگا ہوا ہے جو ملیشیا کا فلیگ ہے وہ لگا ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جو انڈیپینڈنس دے ہوتا ہے تو یہاں پہ ائر شو ہوتا ہے تو یہاں سے پلین جو جیٹ پلین آتے ہیں تو اسی فلیگ کے اوپر سے اوپر اٹھتے ہیں اور پھر وہ شو کرتے ہیں نی پیچھے آنے کے بعد پھر یہاں سے اسی فلیگ کے پاس سے اوپر سے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ شو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پورا جو ہے یہاں پیچھے آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ ہوتن وغیرہ ہیں یہاں پہ اور گورنمنٹ آفیس ہیں اور یہاں پہ وہ پارلیمنٹ دیکھ رہے ہیں بیک سائٹ میں جو آپ کو لمبی سی بلنگ دیکھ رہی ہے وہ پارلیمنٹ ہے ملیشیا کی اور یہ آب ایٹ کلال کی جو چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں ہٹ شیپ میں تو یہ جو ہے یہاں پ گلپ وغیرہ کھیلتے ہیں یہ لوگ اور ریسٹورنٹ وغیرہ اس کے اندر سب روائل لوگوں کے ہیں یہاں پہ روائل لوگی جاتے ہیں اسپیشلی تو اور یہ سب میں آپ کو پھر اور بھی جنائے اس میں دکھاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس طرح سے ببل بھی کریکٹر ہے یہ بچوں کے ساتھ فوٹو وغیرہ کھیل سکتے ہیں یہاں پہ یہ اور کھانے پینے کا سب سامان ہوتا ہے یہ جو ہے مزد انڈیا اور مزد نگارہ جا رہی تھی تو یہ یہ روائل کلاب ہے یہاں پہ یہ ملیشیا کا یہاں پہ اور یہاں پہ گل بغیرہ کھیلتا ہے یہ پوری بلڈنگ جو ہے اور ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں یہاں اوپر آپ دیکھ رہا ہوں گے جو روائل لوگ فیملیز ہیں وغیرہ یہاں پہ آکے اور جو میمبر ہیں یہاں کے وہ لوگ اوپر جا کے کھانا وانا کھاتے ہیں یہاں پہ رات میں اور باہر کا جو ویو ہے وہ دیکھتے ہیں وہی سے ریسٹورنٹ سے بیٹھ کے تو یہ جو ہے روائل کلاب ہے ملیشیا کا پھر میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں اس کے اندر تو یہ دیکھیں میں نے کیمرہ ٹرن کر رہا ہوں تو یہ پورا ادھر سے آپ دیکھیں گے یہ پورا روائل کلاب ہے یہاں اور اس گراؤنڈ کی یہ خاصیت ہے اس گراؤنڈ یہ آپ جو سکوائر گراؤنڈ جو پورا تھا یہ نیچے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو لوگ آ رہے ہیں اس کے نیچے انڈرگراؤنڈ پارکنگ ہے کار پارکنگ جو پبلک یہاں پہ لوکل ہیں وہ لوگ کار پار کرتے ہیں تو یہ جو گراؤنڈ ہے پورا اس کے اندر کار پ تو یہ آو جو فاؤنٹن دیکھ رہا ہوں گے اس کے پیچھے سا آپ نیچے جا سکتے ہیں اگر ٹوائلٹ وغیرہ یوز کرنا ہے تو یہ انڈرگراؤنڈ ٹوائلٹ بنا ہے اس فاؤنٹن کے نیچے جو داتا رنگ مردے کا لکھا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوں گے یہ لائٹ تو یہ فاؤنٹن سے آپ جیسی یہ پیلر جو دیکھ رہا ہے آپ کو اس پیلر سے جیسی نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے تو یہ انڈرگراؤنڈ پارکنگ ہے یہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ تو پورا انڈرگراؤنڈ بھی ہے اس کے اندار اوپر انہوں نے پورا گراؤنڈ منایا ہے اسکوائر میں اور یہ دیکھئے ساری یہ یہاں پہ بینک بغیرہ ہیں تو یہی پہ انڈرگراؤنڈ پارکنگ ہے اور یہ یہ بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ پورا انہوں نے فاؤنٹن لگایا ہے اس کو اوپر اور یہاں یہ سب لوگ آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں فاؤنٹن وغیرہ ایک اس سائٹ میں اور ایک دوسری سائٹ میں جہاں پہ وہ لمبا سا ٹاور فلانگ لگا ہوا تھا وہاں پہ یہ ہے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے رات پہ بھی اور دن میں بھی یہاں بہت لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ٹوریسٹ وغیرہا تو یہ دیکھئے سارے فلاور ہیں میں آپ کو zoom کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ تو یہ بڑا اچھا خوبصورت لگتا ہے تو یہ ہی ہے یہاں پہ یہ فاؤنٹن سٹرڈے سنڈے تو یہاں چلتا ہے اس وقت بند ہے یہ فاؤنٹن یہاں سے لوگ آ رہے ہیں یہ اپنی کار پار کر کے اور پیچھے یہ سب کھانے کی سٹال لگی ہوتی ہیں بین کے اندر کھانا وغیرہا ہے وہ آپ خرید کے کھا سکتے ہیں یہاں سے اور لوگ سائٹ میں بھی یہ پارکنگ جو ہے کار لگا دیتے ہیں یہاں پہ تو یہ سب میں ادر سے دکھا رہا ہوں اور دوسری سائٹ سے تو اب میں ادر کی طرف جاؤں گا یہ بلو کلر کا جو ایریا دیکھ رہے ہیں انہوں نے لائٹیں لائٹ لگائی ہیں بلو کلر کی یہ ریوار ہے جو کولان امپور میں سے جا رہی ہے تو یہ پوری اس میں لائٹیں لگائی ہیں انہوں نے اس کی میں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ نیکس ویڈیو جو میری ہوگی اس کے اندر دکھاؤں گا کیونکہ یہ بہت لنبی ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں یہ لائٹ آپ جو بلو کلر کی دیکھ رہے ہیں تو یہ ریوار ہے پوری بہت لنبی اور اس میں انہوں نے پوری بلو کلر کی لائٹ لگائی ہے اور یہ سامنے جو اورنج کلڑ کی لائٹیں یہ داتا رنگ مردے کا ہے جو بریٹریش نے بنایا تھا اور یہ سب لوگوں نے پارکنگ کریے یہاں لوگ کار میں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں بچے باہر کھیلتے ہیں یہ سب تو میں ابھی نیکس ویڈیو میں لے کے جاؤں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اور آپ ادھر سے تھوڑا سا ادھر کی طرف جائیں گے تو یہ سیدھے آپ جائیں گے تو یہاں پہ سوگو جو شاپنگ مال ہے سوگو سیدھے جائیے تو سوگو کا جو ہے وہ سٹیشن ریلویل سٹیشن بھی ہے وہاں پہ اور یہ بھی گورنمنٹ ہے یہ بھی بریٹیش نے بنوائی دی تو ایک پارٹ یہ ہے یہ سب گورنمنٹ کے پاس ہے اس وقت تو یہ گورنمنٹ آفیس بغیرہ ہے یہاں پہ اور اس کے پیچھے جو ہے مسجد مسجد ہے جو مسجد انڈیا کا ایریا ہے یہ بیک سائیڈ میں آپ جو دیکھ رہا ہے یہ پرنڈنگ ہے تو یہاں پہ جو ہے اور مسجد انڈیا ہے اور ایک بلیک وہ آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں بہت اوچاسا وہ مردے کا ٹاور بنائے وہ اور ورلڈ کا جو ٹاور ہے وہ بلیک ارار کا اوپر سے جو بلنگ کر رہی ہے وہ ورلڈ میں سیکنڈ نمبر میں فرس جو ہے برج خلیفہ ہے اور سیکنڈ نمبر میں ملیشیا کا یہ ٹاور ہے تو یہ پورا ہے اور یہ جو کاریں جس رک جا رہی ہیں تو یہ بائک بگرہ جو جس ڈائریکش میں جا رہی ہے یہ اس طرح سے جیسی یہ سٹریٹ ہوگا یہ میں آپ کو دوسری جو ویڈیو بناوں گا یہ ساری چیزیں یہ فرس والی سیکنڈ اور یہ تھرڈ جو ریوار ہے بلو کلر کی یہ میں آپ کو اپنی سیکنڈ ویڈیو میں دکھاؤں گا اگر آپ کو دیکھو ویڈیو اچھی نہیں ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب پر یہ گا تینکیو فر ناؤ